لندن میں پاکستان بزنس کانسل کی طرف سے آئی ٹی کانفرنس کا انعقاد پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں کیا گیا جس میں پاکستان ہائی کمیشن میں ٹریڈ منیسٹر شفیق شہزاد، کیپٹل سمارٹ سٹی کے نمائندگان شاروخ ملک، ساکب رفیق، ناصر یونس امیت بڑی تعداد میں کاروباری و سماجی شخصیات نے شرکت کی انفان الحق کے رپورٹ میں دیکھئے لندن میں ہونے والی پی بی سی کی کانفرنس میں تقریب کی صدارت ٹریڈ منیسٹر شفیق شہزاد نے کی جبکہ میزبانی کے فرائز صدر پاکستان بزنس کانسل اتاو الحق نے ادا کیے شرکہ سے اظہار خیال کرتے ہوئے ٹریڈ منیسٹر شفیق شہزاد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں بڑے مواقع موجود ہیں حکومت کی بھی کوشش ہے کہ نوجوان آئی ٹی کے میدان میں آگے آئیں انہوں نے کیپٹل سمارٹ سٹی کے نئے پروجیکٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پروجیکٹ سے نہ صرف آئی ٹی کے شعبے میں ترقی ہوگی بلکہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے شاروخ ملک کا کہنا تھا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی حکومت پاکستان کے تعاون سے اسلام آباد اور لاہور میں سیلیکون ویلیج بنا رہا ہے جس میں چھوٹے بڑے بزنسز کو ایک چھت کے نیچے تمام سہولیات بغیر کسی تاتل کے فراہم کی جائیں گی دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان بزنس کانسل کے صدر اطاالحق ساکب رفیق اور دیگر افراد کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ مشکل وقت میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف اوبرسیس سرمایہ کاروں کو راغب کیا جائے آج یوکے پاکستان بزنس کانسل نے جو ہے وہ سیلیکون ویلیج کا جو ہے لانچ رکھی تھی آئی ٹی کانفرنس تھی آج ہاؤس اپ پارلیمنٹ میں اور آپ نے یہاں پر دیکھا سیلیکون ویلیج کے حالے تھے ایک پڑی زبتس قسم کی اپورچنٹیز تھی اور اس حوالے سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ یوکے پاکستان بزنس کانسل نے پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے جو ہم لوگوں نے اپیل کی ہے پاکستان کے اندر جو ہمارا فلیکشک پروجیکٹ ہے اس کے اندر سیلیکون ویلیج کا پروجیکٹ ابھی ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ٹکنالوجی پارک بنانے جا رہے ہیں یہ اس کی آج ہماری پہلی فارمل انٹریکشن تھی جو ہمارے پاکستانی بزنسمن یوکے میں ہیں ان کے ساتھ اور یہ بہت اچھا ہمیں اس کے اوپر رسپانس ملا لوگوں کے بڑے اچھے قویسٹنز تھے اور ہم نے بھی اپنے پروجیکٹ کو ایکسپلین کیا کہ کیسے ہم اس کو پلان ہم نے کر رہا تھا کیسے کس سٹیج پہ ابھی ہے اور کہاں ہم اس پاکے لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر جی سیلیکون ویلیج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیک کے حوالے سے خاص طور پر آئی ٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو ہے سنگمیل عبور کرنے جا رہے ہیں ہم سمارٹ سیٹی اور سمارٹ سیٹی نے یہ پہلی دفعہ کوئی بھی ریال سٹیٹ کا جو ایونٹ ہے وہ ماشاءاللہ اس تاریخی بیلڈنگ کے اندر ہوا ہے اور کازی انویسمنٹ اور یوکی بی بی سی نے مل کر یہ ایونٹ کارگنائز کیا تھا اور اس ایونٹ کا جو مقصد تھا وہ صرف لوگوں کو اویرنس دینی تھی آج ہم نے یہاں پہ مولیکیول کو لانچ کیا ہے پارلیمٹ کے اندر ہمارا یہی ہے یہاں پہ ایک اندازہ ہے کہ جو بھی پروبلم کسی بی جیو کے بیس کمپنی کو آتے ہیں وہ ہم دوگ تھوڑھو مولیکیول کروائیں گے جیسے آج دسکس کیا کہ بیوکریسی کا مسئلہ ہوتا ہے ریٹیپیزم کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری یہی آفر ہے کہ از ای مولیکیول ہم ایک پروفیشنل ٹیم کریں گے سارے سیرس ہیں جب ہم گ Slovenis کے سلوشن جس کی رو pakai��ľمٹ کے ٹیارچے پاکستان میںたب پاکستان میں اپرentingچیز اور بیور ہی ہو رہی ہے تو ابھی یہ جو سلکر والی ہے یہ ایک great opportunity ہے پاکستان کے لیے ہماری use کے لیے ہماری یوکے کے کمپنیز کے لیے جو یہاں سے وہاں establish ہو سکتے ہیں وہاں جا کر ان کے جو cost ہے cost factor کو وہ reduce کر سکتے ہیں تقریب میں شریک کاروباری حضرات ساکب رفیق ناصر یونس اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے اوبرسیز پاکستانی سرمایہ کاروں کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں